بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسلام علیکم میرے عزیزو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خرید سے ہوں گے اور نبی رحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ذوق شوق اور محبت سے دھروت پاک کے تحفے بیج رہے ہوں گے میرے عزیزو اللہ تعالی نے سورہ حضاب کی آیت نمبر شپن میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود اور اسلام پڑھنے کا حکم دیا یہ وہ آیت ہے اگر اس پر غور کیا جائے تو اس نے عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دلوں میں عشق محبت کیف و وجدان اور جذب و مستی کا وہ سامان فراہم کیا ہے جو کسی بھی بتانے والے کے باس کی بات نہیں بس میرے عزیزو درود پاک وہ ذکر ہے جو اللہ تعالی کو ہر صورت اور ہر حال میں قبول ہے میرے عزیزو جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عشق اور محبت سے درود پاک پڑھتے ہیں ان کا مقام نبی رحمل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب کتنا ہے ان لوگوں کا مقام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ کی صورت میں بتاتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو درود پاک پڑھنے والے آپ سے گائب ہیں یا بعد کے زمانہ میں ہوں گے ان کے بارے میں کچھ بیان فرما دیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اہل محبت کے درود کو خود سنتا ہوں اور ان کو بہچانتا بھی ہوں اور اہل محبت کے علاوہ پڑھنے والوں کا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے میرے عزیزو آئیے اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود وآلہ وسلم پڑھنے پر اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوش احادیث مبارکہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود وآلہ وسلم پڑھنے پر ستر رحمتوں کا سواہ ملتا ہے اور کوش احادیث مبارکہ میں داس رحمتوں کے نزول کے بارے میں فرمایا گیا ہے تو اس کی وضاحت کچھ اس طرح سے ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار درود پاہ پڑھا تو اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس درود پڑھنے والے پر ستر رحمتیں بیجتے ہیں داس رحمتیں اور ستر رحمتوں کے بارے میں کچھ اس طرح سے وضاحت کی گئی ہے جو بندہ جمعے کے علاوہ عام دنوں میں درود پاہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر داس رحمتیں ناظر فرماتا ہے اور جو بندہ جمعے والے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر اپنی ستر رحمتیں ناظر فرماتا ہے جیسے کہ ابھی آپ کو میں نے ایک حدیث انبارکہ سنائی اس کے مطابق اللہ تعالیٰ درود پڑھنے والے پر ستر رحمتیں ناظر فرمائے گا بلکہ ایک مخت سترین درود صلی اللہ علیہ محمد جو بھی مسلمان بہن اور بھائی اس کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ستر رحمتیں ناظر فرماتا ہے تو میرے عزیزو جمعہ کے دن درود پاہ پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں شرف قبولیت کا درجہ رکھتا ہے جمعہ کے دن درود پاہ پڑھنے کے فضیرت کے بارے میں حضرت سیدنا ابودردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ پہ جمعہ کے روز درود پاہ کی کسرت کیا کرو کیونکہ اس روز اللہ تعالیٰ کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور بے شک جب بھی کوئی مجھ پہ درود پاہ پڑھتا ہے تو وہ درود پاہ کو اس کے فارغ ہوتے ہی مجھ پہ پیش کر دیا جاتا ہے حضرت ابودردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی وفات شریف کے بعد بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں موت کے بعد بھی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے پاس اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اور اسے رزق بھی دیا جاتا ہے جمعہ اور سونوار کے دن درود پاہ کے پڑھنے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ پر میری وفات کے بعد ہر سونوار اور جمعہ شریف کا درود پاہ پڑھا کرو پس بے شک میں تمہارے درود کو بغیر کسی واسطے کے سنتا ہوں میرے عزیزو ہمیں ملوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہمارے درود پاہ کو قبول فرماتا ہے مگر جمعہ والے دن درود پاہ پڑھنے کے فضیلت بہت زیادہ ہے تو جمعہ والے دن کسرس سے محبت سے زیادہ سے زیادہ درود پاہ پڑھیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود پاہ پڑھنے والے بندے کا درود پاہ سنتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو پہچانتے بھی ہیں اور اس کے درود اسلام کا جواب بھی دیتے ہیں کہ میرے عزیزو ایک تو جمعہ والے دن ایک درود کے بدلے اللہ تعالیٰ ستر رحمت ناظر فرماتا ہے جبکہ عام دنوں میں داس رحمتوں کا نزول ہوتا ہے کوشش کریں کہ جمعہ کے دن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اسلام پڑھنے کی بہتاد کریں اللہ تعالی ہم سب پر اپنا کرم فرمائے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق اور محبت کرنے کی تفیقتار فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گلامی میں موت دے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود اسلام کے ت trainer کے پیش کرنے کی تفیق دے اور ہم سب پر اپنا کرم فرمائے ہماری پریشانیوں مشکلوں اور مسائب کو دور فرمائے اور دنیا اور آخرت بہتر فرما دے آمین سم آمین جزاک اللہ